ایک وقت تھا جب اٹلی پہنچنا برشکل محرالہ تھا لیکن اب یہاں سے نکلنا بھی اتنا ہی دشوار ہو گیا ہے فرانس کی سرد کچھ ہی گز کے فاصلے پر ہے لیکن فرانسی سے حکام ان پناگزینوں کو اس جگہ سے آگے پڑھنے نہیں دے رہے اٹلی نے اس فیصلے کو یورپ کے موپر تھپڑ قرار دیا ہے اب اس مقام پر پناگزینوں کی تعداد کم کرنے کے لیے اٹلین حکام بھی ان کو ساحلی علاقوں سے دور ملک میں دیگر مقامات پر منتقل کر رہے ہیں لیکن یہ نہ اٹلین حکومت چاہتی ہے اور نہ یہ پناگزین اٹلین پولیس کو یہاں فرانسی سی بوٹ کے قریب واقع پناگزینوں کو کلیر کرنے کے آرڈر دے دیے گئے ہیں لیکن آپ یہاں شدید مضائمت کی آوازیں سن سکتے ہوں گے عورتوں اور بچوں کو بھی اب بسوں میں ڈال کر اندرون اٹلی لے جائے جا رہا ہے اس کے بے دخل ہونے کے خوف سے انیس سالہ صدام کی ماں اور اس کی چھوٹی بہن نے گھبرا کر اس کی باہیں تھامی ہوئی ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی دہشتگرد ہیں یا کوئی جانور ہیں جیسے کہ ہم کسی اور ہی دنیا سے آئے ہیں یہاں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے یہ بنا گزی کچھ دیر تک چھپکے سے سرط پار کرنی میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن فرانسیزی پولیس انہیں فوراں واپس لے آئی ایک امدادی کارکن کی بقول ایک ٹیول ٹینیس کے مقابلے کی طرح یہ سلسلہ اب معمول ہو گیا ہے وینٹی میلیا کے میر کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال تکلیف دے ہے کیونکہ فرانس ہمیشہ ایک دوست ملک رہا ہے اگر ہم سب یورپی یونین میں ہیں اور یورپی برادری کا حصہ ہیں تو پھر ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دکھانا لازمی ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ صرف حکومتوں کا مسئلہ نہیں بلکہ عوام کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا پڑھا گزینوں کی برجو اتعداد کا بوجھ باتنے کے لیے یورپی یونین کے وزارہ آج ملاقات کر رہی ہیں لیکن کچھ میمبران نے جھجک کا مظاہرہ کیا ہے برطانیہ نے پہلے سے ہی واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی پناہ گزین کو لینے کے لیے تیار نہیں یورپی یونین کی مشترکہ کوششیں ان ہزاروں افراد کی ہجرت روکنے میں ناکام رہی ہیں لیکن اس مسئلے کا سب سے زیادہ بوجھ اٹلی پر ہے جہاں اب شمال سے جنوب تک اس کے ہر بڑے شہر میں اس طرح کے کیمپ موجود ہیں دسیوں اور پناہ گزین اٹلی کے ساحل پر آ پہنچے ہیں انہیں ایک لکڑی سے بنی کشتی سے بچایا گیا جس میں نوے خواتین اور بچے بھی موجود تھے لیکن بہرہ روم کی بے رہم لہروں سے بچنے والے یہ لوگ اب اٹلی کے لیے کترہ کترہ سمندر بنتے جا رہے ہیں